مودی سرکار کے دہشتگرد تنظیموں کے ساتھ روابط کا انکشاف، دائش اور بھارت گٹھ جوڑ عالمی اور علاقائی خطرہ قرار امریکی جریدے نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آیاں کر دیا امریکی جدیرے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ مختلف مبالک میں دہشتگرد حملوں میں بھارتی سرپرستی نیا موڑ لے رہی ہے بھارتی دہشتگرد گروپوں کی سرپرستی کے بھارت پاکستان افغانستان میں نیٹ ورکس ہیں روابط کی ثبوت ہیں بھارتی دہشتگردوں نے افغانستان اور شام کو بیز بنا کر دہشتگردانہ کارروائیوں میں حصہ لیا پاکستان تو اس چیز کو ہائلائٹ کرنے کی پچھلی ایک دہائی سے کوشش کر رہا تھا کہ ہندوستان کے رابطے ہیں اور وہ آوٹفٹ ہیں، ٹیوریس آوٹفٹ ان کے ساتھ کے رابطے ہیں کیونکہ عزیز دو وال تو سرعام یہ کہتے ہیں اور اخر اعلان کرتے رہے ہیں رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کابل میں سکھ گردوارہ پر حملے میں بھارتی دہشتگرد ملوث ہیں اور دائش نے بھارت میں موجود اپنے دہشتگرد گروپس کا باقاعدہ اعلان بھی کیا تھا دائش کا یہی گروپ کشمیر میں بھی ملوث ہے اقوام متحدہ بھی کیرالہ اور کرناٹکا میں دہشتگرد گروپس کی موجودگی کا انکشاف کر چکا ہے ایک ہندو کے نائن الیون واقعے کے خالد شیخ محمد سے روابط کا بھی انکشاف ہوا ہے فارن پالیسی کا کہنا تھا کہ بھارت میں مودی نے ہندو نیشنلزم کو فروغ دیا ہندو نیشنلزم انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے علاقائی اور عالمی دہشتگرد کاروائیوں میں زیادہ تر بھارت ملوث ہے امریکی جدیرے فارن پالیسی نے بھارت دہشتگردی کو بے نقاب کرتے ہوئے دائش اور بھارت گڑ جوڑ کو عالمی اور علاقائی خطرہ قرار دیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی دہشتگردی کی کہانی تاریخی طور پر دنیا سے اوجھل رہی بھارت کی انتہا پسند پالیسی تب حکون ہیں ان کا اگر نوٹس نہ لیا گیا تو دور درس اثرات مرتب ہوں گے یہ خطرہ اگست کے عوائل میں جلال آباد کی جیل میں ہونے والے دائش کے حملے کے بعد پھر اُبھر کر سامنے آیا میں انڈیس، افغانستان راو، انڈیان راو اور اس کے ساتھ دائش کا بہت بڑا گھرچ ہو رہا وہ دائش کو استعمال کرنے ہیں پاکستان کے خلاف افغانستان میں تماکی کرتے ہیں شو یہ کر دیں گے افغان طالبان کا تاکہ افغان ڈرمنٹ، امریکن جو ہیں وہ طالبان کے خلافوں اور پھر پاکستان کے تاریخ پاکستان سے جاری ہے یہ اس چیز کو لے کے پاکستان کو چاہیے جو پاکستان پاکستان نے حملے کی ہے منی لوننگ کی ہے یہ سارے چیزوں کو پاکستان کو اپ ایفرٹ کیے کے اجلاس میں پیش کرنے کی تاکہ انڈیا کو دائشتگرد ملک سے قرار دیا جائے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مختلف ممالک میں دہشتگرد حملوں میں بھارتی سرپرستی نیا مول لے رہی ہے بھارت دائش گڑجوڑ کی کارروائیوں میں سیر لنکا میں اسٹر پر کیے جانے والے بم دھماکے میں بھی شامل ہیں جبکہ دوہزار سترہ میں نئے سال کے موقع پر ترکی قلب میں حملے میں بھی دائش اور بھارتی گڑجوڑ کا حد تھا اس کے علاوہ دوہزار سترہ میں نیو یاک اور اسٹاک ہوم حملے نے دنیا کو ششدر کر دیا